بسم اللہ الرحمن الرحیم پل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا فاقی وزیر مذہبی مور مفتی عبد الشکور صاحب ایک حادثے میں شہید ہوئے انہا لیلہ و انہا لیل راجعون اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کی شہدت قبول فرمائے اور ان کی گھر والوں کو بسماندگان کو جمعیت علماء اسلام تمام ان سے محبت کرنے والے ان سب کو اللہ سبر جمعی لطا فرمائے میری ان سے ملقاتیں بس مصافی کے حد تک تو تھی باقیتہ کبھی گفتگو کا موقع نہیں ملا جب یہاں آئے وہ جمعیت رشید میں تو ان سے الگ سے بھی بات چیت ہوئی چمن میں بھی بات ہوئی انہوں نے اجتماعی اس میں بھی بات کی مجلس میں اور جی ٹی آر کو انہوں نے انٹریو بھی دیا اس سے میرے دل میں ان کی بہت قدر بڑھ گی اس سے مجھے دو تین چیزوں کا مجھے انکشاف ہوا اس لیے میں کہتا ہوں ملقات سے پہلے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں دیکھا نہیں ہے ملا نہیں کوئی اس سے پہلی اس کے بارے میں رائے قائم کرنا تو اس ملقات سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کا بہت گہرہ علم تھا علمی استعداد بہت گہری تھی بہت اچھی تھی دوسرے ایک جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ان حالات کا ان کو نصر و ادراک تھا بلکہ ان کے پاس ایک حل بھی موجود تھا اور وہ حل یہی تھا جو جامد الرشید اور الغزالی کے فورم سے پیش کی جا رہا ہے صراحت کے ساتھ حالات کا تجزیہ کیا اور اس کے لیے جامد الرشید اور الغزالی کو انہوں نے اس کا ایک حل قرار دیا اور مبارک بات پیش کی اور بماغ دور نے انہوں نے اعلان کیا یہ ان کو بتایا بھی کہ اجازت ہے کہ ہم اس کو شائع کر سکتے ہیں ان کا بالکل اجازت ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو جب سے میں نے سنایا مجھے بے انتہاس عدمہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں جمعیت الماء اسلام کے پاس کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے یہ میری ایک سے ملقات ہوئی اور کتنے لوگ ہوں گے تو کبھی بھی کسی پارٹی یا جماعت کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اس میں اچھے لوگوں کو ڈھوڑنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے حصلہ وضائی کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جمعیت الماء اسلام بلکہ یہ پاکستان کرو عالم اسلام کو نقصان ایسے علماء جو گہرائی تک حالات کو سمجھتے ہوں جانتے ہوں اس کا حل بھی آتا ہوں وہ آج کے دور میں سونے سے تولنے قابل ہیں وہ ہی رہے ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیاں یہ مقدر تھا اللہ ان کی شہدت قبول فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے جانشین نصیب فرمائے تو حقیقتاً ان کی گھر والے جمعیت الماء اسلام مرزید مولانا فضل الرمان صاحب وہ جتنے بھی ذات ہیں وہ سب وہ اس کے تازیت کے مستحق ہم تازیت کرتے ہیں ان کے ساتھ اور چونکہ وفاقی وزیر بھی تھے تو پاکستان کی سطح پہ ان کے لئے تازیت بھی کرنی چاہیے دعاوں کے اتمام نہیں کرنے چاہیے اور ایسے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے کام کے لوگوں کے ہمیں حفاظت اگر نہیں کریں گے نشانہ بن جائیں گے کسی حادثے کا کوئی سادش کا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے لوگوں کی ہمیں قدر آنی چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے